تو اے دوستو بہت مہنتے لگی اس ویڈے کو بنانے کے لئے تو پلیز اپنا سپورٹ دکھائی اور چینل کو کیجئے سسکرائب اور جو بیل آئیکنیں اسے بھی والپس سٹ کریں اور ہاں ماری ویڈیوز کو لائک کرو شیئر کو نیچے پیار پیارے کمنٹ کرو جس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے تو آج کی کہانی ہونے والی ہے اس گریب چائے والے لڑکے کی جو کیسے مہنت اور مزدوری کر کر اپنے سپنے کو پورا کرتا ہے اور ایک آئی ایس اوفیسر بنتا ہے چلیے دیکھتے ہیں پیتا جی کے مرنے کے بعد اب مجھے یہ دکان سمالنی پڑ رہی ہے نہیں تو میرا سپنا تو آئی ایس اوفیسر بننے کا تھا میں پڑھائی بھی کرتا ہوں بیسے بھی دکان کے جانے کا عوض گھر میں لیکن یار اب جب سے دکان چلا رہا ہونا تو اتنا من نہیں لگتا ہے پڑھائی میں کیونکہ صبح صبح ہی مجھے اس دکان پر آنا پڑتا ہے تب ہی دندہ چلتا ہے چائے والوں کا چلو کوئی نہیں چائے والتا ہوں کسٹمر آنے والے ہوں گے صبح ہوگی ہے ویسے بھی ارے یہ کون آ رہے ہیں کوئی آ رہا ہے ارے بھائی بھائی چائے پلا دو یار ہاں ہاں سر آئیے رکیے میں صاف کر دیتا ہوں سر ٹیبل آئیے سر بیٹھئی آ بیٹھئی آرام سے ارے ہاں ہاں پہلے تمہارے پاپا کے چائے پیٹے تھے بہت اچھی چائے بناتے تھے وہ ہاں سر میں آپ کو جانتا ہوں نا آپ تمہارے رگلور کسٹمر ہو سر کوئی نہیں سر میں بھی چائے لے کر آتا ہوں ہاں ہاں بیٹا جلدی کرنا لیکن مجھے کام پر جانا ہے کہیں پر ہاں سر ٹھیک ہے سر ابھی لے کر آتا ہوں میں چاہے سر مسالے دار چاہیے گیا ارے ہاں ہاں تمہیں پتہ ہی ہے مجھے میٹھا سوڑا زیادہ لگتا ہے ٹھیک ہے سر ابھی لے کر آتا ہوں آپ کے لیے ایک کڑاکدار چاہے جلدی کرتا ہوں یار میں سے تو ریڈی ہی ہے چلو ڈال کر لے جالتے سر کے پاس سر تھوڑی دیر لگے گی ارے ہاں ہاں بھائی مجھے سے مجھے سے کوئی دیر نہیں ہے ہاں سر لے کر آ رہا ہوں سر یہ لیجی سر ہاں بھائی ہاں ارے سر اور کیا چاہیے کچھ چاہیے دو نہیں کچھ اور ہی بگرہ بھائی لے آ لے آ بھائی ارے میرے بھائی پہچانا تُنے ارے کون ہو بھائی تم کیا چاہیے تمہیں ارے بھائی مجھے لگتا ہے تُنے پہچانا نہیں یار میں تیرا فرینڈ ہوں یار ارے را دے میرے بھائی تُو ارے ہاں میرے بھائی یار تُو پہچانتا ہی نہیں ہے مجھے مانا کہ میں بہت دینوں سے سر سے ملا نہیں تو یہ بات تھوڑی ہوئی کہ تُو مجھے پہچانے گا ہی نہیں ارے بھائی مجھے ماف کر دے ارے سر یہ لو آپ کی کچھ اوری ارے ماف کر دے بھائی تھوڑا کسٹمر بیٹھے تھے اس لیے میرا دھیان نہیں گیتے ہی تیر فیار مجھے ماف کر دے بیسے بھی تُو اتنا بڑا انسان ہم سے کہاں ملتا ہے اس لیے بھائی تُو کیا بولو اب تجھے ارے بھائی ماف کر دے یار تھوڑے کام کے سلسل میں بیزی رہتا ہوں لیکن اپنی دوستی تھوڑی بھولا ہوں یار ہاں بھائی وہ بھی ہے چائے پیے گا نا ارے ہاں لے آ میرے بھائی ہاں لے کر آتا ہو رو کبھی واہ بیٹا واہ تم بھی اپنے پاپا کی تیر اچھی چائے بناتے ہو شکریہ سر شکریہ آپ کا ہاں یہ لو پیسے تمہارے بہت شاندار کام کرتے ہو ایسا ہی محنت کرتے رہنا ٹھیک ہے سر دھنیواد آپ کا تیرہی گا سر ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں ارے بھائی رکھ لارا ہوں تیری چائے بھی یہ لے بھائی چائے پی لے ارے بھائی چائے تو کافی شاندار بناتا ہے یار لیکن باتیں تو کر لے میرے ساتھ ہمارے بچپن کی کیا دن تھے وہ لیکن تجھ پر تجھ پر اتنا بھو جا گیا میرے بھائی اب من سے دیکھا نہیں جاتا میرے بھائی ارے بھائی کوئی بات نہیں یار پیتہ جی کے جانے کا مجھے سنبھالنا پڑے گا لیکن بھائی میرا ایک سپنا تھا یار آئیے سفشر بننے کا وہ سپنا ہی رہے گیا ہاں بھائی ہاں تیرا سپنا تھا اگر تجھے کچھ پیسے چاہیے تو من سے مانگ لے میرے بھائی میں دے دوں گا تجھے نہیں نہیں بھائی ابھی تو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جب ضرورت پڑے گے نا تو تجھے ہی یاد کروں گا بھائی کیونکہ تو ہی میرا سچا یار ہے ہاں بھائی ہاں جب بھی پیسے کی ضرورت ہو تو یہ بھی یاد رکھنا کہ تیرا ایک دوست بھی ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی چلو یار رادیا آگیا یہ بہت اچھا انسان ہے یار میرا بچپن کا فرینڈ ہے نا چلو یار کام کر لیتا ہوں اور کسٹمر آتے ہوں گے آج کا دن کافی اچھا رہا ہے یار کافی زیادہ بونی ہوگی میرے لیے چلو گھر کو جلتا ہوں جلدی ماں کو بتاتا ہوں آج ارے ماں ارے بیٹا تو آ گیا ہاں ماں میں آ گیا ہوں ماں اچھا کیسا گیا تیرا آج کا دن ارے ماں کافی شاندار گیا ماں آج کا دن آج تو کافی زیادہ بونی ہوئی ہے ماں اچھا بہت اچھی بات ہے بیٹا جی جان لگا کر محنت کرنا اور اپنے سپنی کو ساکار کرنا بیٹا ہاں ماں اگر آپ کا ساتھ ہو نا تو میں ضرور کروں گا ماں اور آدھے آیا تھا آج ارے کیا بیٹا وہ تیرے بچپن کا دوست نا ہاں ماں بشک وہ بڑا آدمی ہے لیکن ابھی بھی اپنی دوستی کو بھولا نہیں ہے ہاں بیٹا ہاں سچی دوست ایسے ہی ہوتا ہے رکھ میں تیرے لئے کھانا لاتی ہوں ٹھیک ہے ماں رام سے لائیے گا ایسی ویب میں پڑھنے جا رہا ہوں ارے میڈم جی بولیے کیا چاہیے آپ کو ایری بھیہ دیکھو ایک چائے لیاو نا اور کچوری بھی گھرے لیا نا کچھ کھانے کے لیے ٹھیک ہے میڈم جی میں ابھی لاتا ہوں جلدی کرتا ہوں یار بس یہ چائے میڈم جی تھوڑا ٹیم لگے گا گرم ہو رہی ہے بس اور کچوری بھی لے کراتا ہوں بس لے آیا میڈم جی یہ لیجی میڈم جی لیجی آپ میں کچوری لے کراتا ہوں ابھی رکیے ٹھیک ہے بیہا میں تم تک انتظار کرتی ہوں ابے تو ہی ہے کیا تو ہی ہے ورمیس ہاں ہاں میں ہوں سر میس بولیے کیا ہوا ابے سالے تجھے سائد معلوم نہیں کہ تیرے باپ نے مجھ سے ادھار لیا تھا اور اس ادھار کے چکر میں یہ ٹی سٹول مجھے پر گر بھی رکھا تھا اس نے ارے سر ایسے نہیں ہو سکتا ہے پاپ نے تو کبھی بتایا نہیں تھا مجھے ادھار کے بارے میں ابے بتائے گا کیسے ادھار اتنا بڑا تھا کہ اس نے چکتا نہیں کر پایا ابھی تک اب تو دے گا یا نہیں ارے بھیے میں جا رہی ہوں یہ لیجی اپنے پیسے آپ پہلے اپنی یہ جگڑے سمٹا لیجیے نہیں تو کسٹمر کہاں سے آئیں گے میں جا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ لیجی بسے ارے میڈم جی رکی رکیے ہم بس بات کر رہے تھے نہیں نہیں میں جا رہی ہوں ارے کیا کر دیا سر آپ نے میری کسٹمر بھگا دیئے کیسے انسان ہو اور ادھار ہے تو سائیڈ میں آ کر بات کرتے نا دکان میں کیوں آئے ہو اب اس سائیڈ میں کہوں آئیں گے ویسے بھی جیسے اس گراہک کو نکالا ہے ویسے تجھے بھی نکال دوں گا کیونکہ اب اب اس لون کے سارے دن ختم ہو چکے ہیں چکانے کے اب یہ ٹی سٹول میرا ہے وی میرا ہے ارے سر کچھ ٹائم دے دیجئے مجھے یار میں آپ کیسے چکا دوں گا اب تجھے ایک بھی ٹائم نہیں ملے گا پہلے تیرے بائپ کو ٹائم دوں اب تجھے ارے کچھ تو دے دیجئے بیسے بھی دکھائیے آپ پروف کا ہے پروف دکھائیے پہلے پروف تو تجھے کل دکھاؤں گا بیٹا ارے جب پروف ہوگا نا تب ہی آئیے گا ایسے ہی ٹائم بیکار کرتے ہیں کسٹمر بگا دیا میں ریک اب کہاں سے لاؤں چلو کوئی بات نہیں انتظار تو کرنا پڑے گا وہ انہیں کو کسٹمر اور آ جائے گا لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا تھا پچھلا دن تو بہت برا رہا آج کا دن اچھا ہونا چاہیے چلو سفائی کر لیتا ہوں پہلے تو جلدی سے ان ٹیبلوں کی بہت گندے ہو گئے ہیں صبح صبح جلدی آ گیا ویسے بھی آج میں جلدی سے جلدی سفائی کرتا ہوں اور پھر چائے گرم کر دیتا ہوں اور کچھ اوریاں بھی آتی ہوں گی ٹریک میں چلو کوئی نہیں انتظار تو کرنا پڑے گا انتظار کفل بیسے بولتے ہیں نا میٹھا ہوتا ہے تو اتنا سا انتظار تو کری سکتے ہیں دیکھ میں پھر سے آ گیا ہوں ارے پھر سے آ گئے اب کیا لینے آئے ہو لائے ہو پروف کیا پروف کے ساتھ ساتھ اب باپ بھی لائے ہوں دیکھ پولیس والے کو لائے ہوں میں ارے سر آپ آپ کیوں آئے ہو سر ارے بھائی تم نے تم نے ان کا ٹی سٹول نہیں دیا ہے کیوں ہوا تم نے پہلے لون لیا بھی انہیں پیسے بھی نہیں دے رہے ہو اور جب یہ ٹی سٹول لینے آئے تم انہیں بھگا رہے ہو یہ کیا بات ہے ارے سر ہمیں پتا نہیں ہے سر کچھ آسا بھی ہمارے پیتا جی نے کبھی بولا نہیں تھا اس کے بارے میں سر میں کیا کروں ارے بھائی لیکن اس نے پورے کاغذہ دکھا دیا ہے اب تمہیں اس ٹی سٹول سے جانا ہی پڑے گا ہاں ہاں بے جہاں ہمارے ٹی سٹول سے اب سے یہ ہمارا ہے ہمارا سر مجھے کچھ ٹائم تو دے دیجئے پلیس سر اب ٹائم نہیں دوں گا بے تجھے ارے سر ٹھیک ہے میں جاتا تو ہوں لیکن بہت جلدی آؤں گا سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ تم اب یہاں پر مجھے کوئی اور جھگرہ نہیں چاہیے اب جا جا دیکھ لوں گا تجھے بھی جاتا ہوں سر لیکن ٹی سٹول ایک نہ ایک دن میرا ضرور ہوگا سر کیونکہ میری پاپا کی آخری نشانی ہے یہ ہاں ہاں آخری ہی ہوگی لیکن دوسالیں تیرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں جاتا ہوں سر آؤں گا ضرور ماں آرے ماں آرے بیٹا بیٹا لیکن تو رو کیوں رہا ہے ماں کیا عبت ہوں آپ کو ماں جو ہمارا ٹی سٹول وہ لے گیا ماں ایک آدمی بولتا تھا کہ وہ اس نے لون لیا ہے ہمارے پیتا جی سے اور وہ ہمارا ٹی سٹول لے گیا اب ہمارا گزارہ کیسے ہوگا ماں کیا بیٹا ٹی سٹول لے لیا تمہارے پیتا جی نے مجھ سے کہا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ کہ ابھی تجھ سے اس بات کا ذکر مت کرنا کیونکہ انہوں نے تیری پڑھائی کے لیے لیے تھے بیٹا ارے ماں پہلے بتا دیتی تو ہم چکا بھی دیتی ہے بیار ابھی بتا رہے ہیں تم بھی تم بھی نہ کیا ارے میرے بھائی رمیش ارے بھائی رادے کیا ہوا ارے میرے بھائی میں تیری دکان میں گیا تھا وہاں کوئی اور تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو اسے تو بھگا دیا ہے میں نے ہاں بھائی اب وہ میری دکان نہیں رہی ہے بھائی اس آدمی نے مجھ سے چھین لی ہے بھائی بہت برا ہوا میرے بھائی تجھ سے جب میں نے اس بات کو سنا نا تو مجھے بھی بہت درد ہوا لیکن تو چھنٹا مت کر میرے ساتھ چل میں تجھے کام دوں گا ٹھیک ہے بھائی لیکن بھائی مجھے کام نہیں چاہیے مجھے پڑھنا ہے بھائی میں آئے سفشر بننا چاہتا ہوں تجھے پتا ہے کہ میں پڑھائی میں کتن لائک تھا بھائی چھنٹا مت کر مجھے معلوم ہے کہ تیرا سپنا ہے آئی ایس بننا اس لئے تو تجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں ماں میں آتا ہوں جا رہا ہوں رادے کے ساتھ ٹھیک ہے بیٹا چل بھائی چل ہاں میرے بھائی وہاں تجھے میں آسان سان کام دوں گا بس کمپیوٹر پر ہی تو کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی سٹڈی بھی کر لینا ٹھیک ہے بھائی شکریہ رادے بھائی تم جیسا یار ہونا تو اس دنیا کو ہلا کر رکھ سکتا ہوں میں آٹھ سال کے بعد جو ہمارا گریب رامیش ہوتا ہے وہ آئی ایس رامیش بن چکا ہوتا ہے اب اور وہ اب کسی کو مجھ اچکانے جا رہا ہے ارے ساتھ دیکھئے پہنچ گئے آپ کی لوکیشن پر جہاں پر آپ نے کہا تھا بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے میرے بھائی بس بھلاو اس کا نام ہے دھنی رام ارے دھنی رام باہر آؤ ارے دھنی رام ارے دھنی رام کوئی ہے کیا گھر میں ارے آہاں ارے کیوں چلا رہے ہو پولیس والے کیوں چلا رہے ہو بلاؤ اس کو نیچے ارے ارے سر بلاؤ رہے ہیں نیچے آؤ ہاں ہاں آیا آیا ارے اس سے اچھی طرح سے پوچھو کہ اس نے کیا کیا گناہ کیا ہے اندر ڈالیں گے سالے کو ٹھیک ہے سار جیسا آپ کہے ارے آ گیا بھائی کیوں بلا رہے تھے ایک تو یہ نوکر بھی نہ پتہ نہیں کہا ہاں مر جاتے ہیں ارے بھائی تم نے تم نے اس گھر کو بنا تو لیا لیکن پتہ نہیں کیا کہ یہ جگہ اثر کاری ہے ارے بھائی پتہ کیا کرنا تھا یار پہلے بھی تو آئے تھے آئیے سنو نے کچھ نہیں کہا تھا ڈیل کر سوڑی ان سے تجھے کیا لگتا ہے کہ میں پیسے کھانے والا ہوں یہ تری غلط فہمی ہے میں پیسے کھانے والا یہ سفصر نہیں ہوں میں تم جیسے لوگوں کو مجھا چکانے والا یہ سفصر ہوں ٹھیک ہے اور چپ چاپ سے اس جگہ کو کھالی کر کیونکہ گورنمنٹ کی جگہ ہے نہ کی تیری پرسنل ارے سار سار چھوڑ دیجئے نا کچھ لے دیکھ کر معاملہ رفع دفع کر دیجئے پلیز سمجھے کریے ابے تمہیں شاید یاد نہیں ہوگا لیکن میں میں بہت گریب تو اس ٹائم میں چاہے بیشتر تھا اور تم نے مجھے میری جگہ اس سے نکالا تھا میں نے بولا تھا کہ کچھ ٹائم دے دے مجھے لیکن تم نے دیا نہیں تھا تو آج میں تمہیں کیسے چھوڑ دوں یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں آج تمہیں چھوڑ دوں گا ابے سیل کرو اس کے گھر کو بند کرو گیٹ کو سالے کو بہا نکالو اس کو آج سال جانے دیجئے جانے دیجئے جانے دیجئے آپ نہیں جانے دوں گا بھائی اگر تم بھی دوسروں کو اچھا کرو گے نا تمہارا ساتھ بھی اچھا ہوگا اور اگر برا کرو گے تو تمہارا ساتھ بھی ایسا ہی برا ہوگا موسیقا موسیقا موسیقا